ناظرین جب آپ آج پیٹرورٹ پپے گئے ہوں گے تو آپ کو یقیناً اس حقیقت کا علم ہو گیا ہوگا جو آپ کے لئے انتہائی تکلیف دے ہے اور آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ تیل چیم کی جتنی بھی مسئلہات ہیں ان کی قیمتوں میں جس قدر غیر معمولی اضافہ آج کیا گیا ہے شاید دو دشتہ تین سال میں اتنا زبردہ سے اضافہ کبھی نہیں کیا گیا ہم باقی چیزوں کے اندر نہیں اُلجنا چاہتے کوئی آپ کے سامنے اضافہ شمار کی ایک لسٹ نہیں پیش کرنا چاہتے جس میں آپ کو یادیں کیونکہ جیسے جیسے آپ چانچے جائیں گے آپ کے پاس کار ہو، بائک ہو، رکشا ہو، ٹیکسی ہو، ٹرک ہو یا کوئی اور سواری ہو، کوئی اور وہیکل ہو آپ کو پتا چل جائے گا جو کچھ آپ دلوائیں گے ساہی سپیڈ ڈیزل دلوائیں گے، پیٹرول دلوائیں گے یا کوئی اور ڈیزل دلوائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا ہم صرف ایک بات بتا رہے ہیں کہ پیٹرول کے کیونکہ دس روپے کا اضافہ کیا گیا اور یہ کوئی پہلی زفا نہیں ہے کہ یہ اضافہ کیا گیا ہو صرف دو ماہ کے اندر یہ چوتھ ہی مرتبہ کیا گیا ہے بلکہ اسے قبل کہ ہم آگے جائیں ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیٹم کو پریس کرنا کیونکہ بہت ساری باتیں آئے ہیں آج جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کس قسم کی صورتحال سے دوچار ہیں خاص طور پر معاشی طور پر کس قسم کی صورتحال سے دوچار ہیں تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جب آپ کسی معاشی بہران سے دوچار ہوں مہنگائی سے دوچار ہوں قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہو ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہو تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹی وی کے سکرینز اوپر دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ بستث کرتے ہیں اور کچھ لوگ آ کر جو کہ عمومن حکومتی ترجمان ہوتے ہیں وہ آ کر یہ مختلف قسم کے ریزنز مختلف قسم کے دولات پریش کرتے ہیں کہ جی اگر آپ دیکھیں دنیا کے مقابلے میں ہمارے پروسیوں کے مقابلے میں ہمارے پریش کرتے ہیں وہ بہت کام رکھی ہوئی ہیں اور دس وحتیاتی کام رکھ ہوا ہے بیس وحتیاتی کام رکھ ہو جیسے کہ اس مرتبہ بھی پیٹرول کی قیمت میں اندر بھی کہاں بات آیا گیا کہ جی اتنی زیادہ قیمتیں بڑی تھی اور ہم نے کام کرتی ویسے ہم آپ کو پساتے چلے کہ یقینا اس وقت دو ہزار اٹھارہ کی مقابلے میں دیکھ قیمتیں جو ہیں وہ ہیست اس کے اوپر ہیں یعنی 85 ڈالر پر بیول کے اوپر تیل گل کی مصدر چلی گئی اور یہ وہ ہے جو کہ مشرق کے وسطہ سے تیل آ رہا ہے اس میں کئی مزمیرات ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا آج سے بمشکل دو سال قبل کہ کرونا کی بابا جب اپنی ہائٹن پر پہنچ گئی تو منفی کے اندر تیل گل کی مصدر چلی گئی منفی میں مطلب یہ کہ صفر سے بھی نیچے چلی گئی تھی امریکہ تک میں لوگ جو سے تیل خریدنے کے تیل اس خضر مارکٹ مثال گلٹ کہتے ہیں جسے کہ بے تہاشا تیل تھا اور خریدنے والا کوئی نہیں تھا تو یہ بہت بہت پرانی بات نہیں ہے صرف دو سال پہلی بات ہے لیکن ہر ملک کے اپنے ہمارے ملک کی مجبوری یہ ہے تھی اس وقت کہ ہمارے پاس پیسانی تھا ہم تو بچ کے ان ملکوں سے قرضہ مانگتے پھر رہتے جو کہ خود تیل کی بہترین قیمتوں کے وجہ سے نیچلی ترین سی ستا کی قیمتوں کے وجہ سے یعنی عرب ملک جو ہے وہ خود ان کی اکانومیز جو تھی ان کی معیشتیں جو تھی وہ ان کے مطلب کہا جائے تھا بلکل بیٹھ گئے وہ لوگوں پر نکال رہے تھے اس وقت ہمارے ہاں کئی ماہرین معیشت تھے جو کہ اس بات پر بڑی خوشیاں منا رہے تھے کہ جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں خاص طور پر عرب ممالک کے جیم کی ان کی جو تیل تھا دیکھئے وہ ختم ہو گیا یا ان کی حیمتیں اسنی کم ہو گئی انہوں نے سارا کا ایسا جو ہے وہ اپنے لیلتے لیلوں میں گزار دیا آپ دیکھیں کہ اس حیمت پر سامنا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اس وقت میں ہمیں ایک بات یہاں رہنا چاہیے کہ ہم تو موخر قیمتوں پر تیل خرید رہی ہیں جو تیل خریدہ تھا ایک تو قرضوں کے اندر اور دوسری یہ کہ جیسے ساؤڈی اریبیا نے مطلب ہے کہ تین سال بعد ہم آپ کی حیمتیں حصول کرنا شروع کریں گے تو اگر آپ بھور کریں کہ اس وقت تیل کی قیمت جو تھی وہ پچاس ڈالر پر بھرل تھی تو آج تو وہ پچاسی ڈالر ہے تو ہم تو موخر قیمتوں پر جا رہے ہیں یعنی جو قیمت اب ہوگی وہ ہمارے کو عطا کرنا پڑے گی تو ایک تو ہمارے کو یہ بڑا در محسان ہوا ہے یعنی ہمارے کو وہ فائدہ تو بہت کم بھی دا حالانکہ ہمارا جو آئیٹ کا ایمپورٹ بھی تھا وہ بھرہ ڈالر ہوا کرتا تھا پھر بعد میں ہمارے یہ جو کیا کہتے ہیں ڈالر کی قیمت جس تیلی سے بڑی ہے یعنی یہ ایک سو آج بہتر تیہتر کے اوپر ہے اس کی وجہ سے یہ تیل کی جو وہ مل تھا وہ شوٹ اپ ہوتا رہا اور یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریبا یہ بھی کوئی اب اٹھارہ انیس بلین ڈالر کے قریب ہو گیا ہے تو چاہے موخر قیمت ہو یا نہ ہو ہم کو یہ پیسے تو ادا کرنے پڑیں گے اب وہ والی صورتحال نہیں ہیں کیا رب ممالک کے بعد اتنا ازیادہ پیسہ ہو وہ مشکل اپنا بجٹ بنا پائیں تو یہ ان کو جو اتنے نقصان ہوا ہے یقینی بات ہے کہ وہ اس نقصان کا ازالہ جو ہے وہ پورا کریں گے اور پھر ہم نے کیا ایسا انہیں دینا ہے کہ ہم جو ہے یا کوئی احسان ہم نے ان کے اوپر کیا ہے یا ان کے اوپر ہم نے اس طرح رہے کہ وہ ہمارے کو جو ہے وہ اس قسم کی چھوٹ دیں گے اب تو سب بلکل ہے بلکل کلیر بات ہے یہ معیشت کا معاملہ ہے اگر کوئی خاموخانچ کسی جذبات میں آتا ہے تو وہ اس کے اپنی مردی ہے اب تو یہ ہوگا کہ یہ چیز ہم ہم سے دیتے ہو اس کی اتنی قیمت ہے یہ پیسے ادا کرو اور یہ لے لو قرضہ لیا ہے تو قرضہ لے لو اس کے بعد واپس کرنا ہے بڑا آپ نے دیکھا ایک دو عرب ممالک کے معاملے میں یہ ہوا کہ ہم نے اگر ایک عرب ڈالر لیا تو پھر وہ ہمارے کو کسی اور سے لے کر وہ ایک عرب ڈالر واپس کرنا پڑا تو اب ہمیں بڑا کلیر ہونا چاہیے کہ دنیا کی معیشتیں چاہے وہ برادر ملک ہوں چاہے وہ انتہائی دوست ممالک ہوں چاہے وہ انتہائی قریبی ممالک ہوں کس طرح چل رہی ہیں اور اس میں ہمیں کوئی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا تو ہمارے کو اس لیے اب مفات کے اندر دینا چاہیے یا ہمارے کو مستقی چھوٹی ملتی رہنے چاہیے اس کا جو اصل وہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو اس قابل کر لینا چاہیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا میں یہ وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں جب عرب اسرائیل جنگ چوسی ہوئی تھی اور اس کے بعد عربوں نے اوائل امبارگو لگا دیا تھا اور وہاں پر ونٹرز جو تھے امریکہ میں اور اس میں وہ اتنا ساتھ تھے کہ لوگ کمبر اوڑ کے وراؤ کر دیتے اور ان کو اتنا تیل نہیں تھا کہ وہ اپنے کمروں کو ہیٹ کر سکے لیکن اس کے بعد انہوں نے کچھ فیصلے کی ہے اور اس فیصلے کے آج نتائج انہوں نے آلٹرنیٹیو انرڈی جو ہے وہ پروڈیوز کی دوسری جو انہوں نے بہت بڑی بات کی وہ یہ تھی امریکہ نے کی ہے اور وہ اس نے یہ کی ہے کہ شیل آئل نکالا جس کو نکالنے کے اندر قیمت بھی بہت کم ہوتی ہے بہت کم آرگنائزیشن یعنی آرگنائزیشنل سٹرکچر جو ہے انٹرائزیشنل سٹرکچر جو ہے اس کی قیمت بھی بہت کم ہے اور آج امریکہ جو ہے تقریباً نو بلیئر بیول پر ڈے نکالتا ہے اتنا ہی ساؤڈی عربیہ نکالتا ہے جو دنیا کا نمبر ون آئیڈ پروڈیسر ہے یعنی امریکہ اور ساؤڈی عربیہ جو برابر کا تیل نکالنا ہے تو ایک بات یاد رکھی گا اور امریکہ نے بتایا جاتا ہے کہ جب تیل کی قیمتے بڑھنا شروع ہی تو انہوں کے جو بزنس میں تھے انہوں نے بڑی سبر سے کام دیا جس کا انہوں نے بڑا فائدہ پہنچا انہوں نے تیل کے اس میں اضافہ نہیں کیا فیدہوار کے اندر تو اب ان کے پاس تیل جو ہے بہت بڑے وافے ممکدار میں موجود ہے اور جب وہ ہم لے کے آئیں گے مارکٹ کے اندر تو اب وہ پچاسی ڈالر کی قیمت حصول کریں گے اور اگر اور بڑھتی ہے تو بھی رہا ہو زیادہ قیمت حصول کریں گے تو وہ جو ایک منفی کا زمانہ تھا اور جبکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی سب کا دیواری ہو گیا وہ اب بڑھتی ہے اب پھر کمانے کا زمانہ آگیا ہے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کو اور خاص طور پر ان ممارک جیسے امریکہ ہے جنہوں نے ابھی نئی نئی تیل کی دریافت کیا اور بے سہاشہ تیل ان کے آنکہ نکل رہا ہے اور ان کے پاس ریزرلٹ بہت زیادہ ہیں وہ ان کے کیسے بارے نیارے ہوں گے وہ ان کی وحیشت سے دیکھ کر پسا دیں گی جو لوگ ان کے مطالع کی پیشنگوئیہ کرتے سے کہ وہ دیواریہ ہو گیا وہ تباہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آپ اٹھا کے دیکھ لیں سارے جو اب مادیاتی اداروں کے یا تیل کے اداروں کے یا جو سخمینیں آرہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ کون سی معیشتیں مضبوط ہو رہی ہیں